السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لئے جس نے اپنی زبان پر خابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا لفظی ترجمہ بھی کروں گی تاکہ آپ لوگ ٹیکسٹ کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس کو علم یقینی کی طور پر لے سکے ان ثوبان رضی اللہ عنہ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبہ خوشخبری ہے کس کے لئے لمن واسطے اس کے جس نے ملکہ مالک بنایا کنٹرول کیا کابو پایا لسانہو اپنی زبان کو یعنی اپنی زبان پر کابو پایا اپنی زبان کی ملکیت حاصل کر لی یعنی اپنی زبان کا خود مالک ہو گیا اس کو آزاد نہیں چھوڑا وَوَسِعَهُ بَعْتُهُ اور وسیع ہو گیا اس پر اس کا گھر یعنی اس کے گھر نے اس کو کشادگی دی یعنی گھر میں ہی ساری ضروریات پوری ہو گئی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں وَبَقَا اور وَوَرُوَيَا عَلَا خَتِعَتِهِ اپنی خطاؤں پر تو یہ انسان کی خوشبختی کی علامتیں ہیں کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول جانتا ہو اس کے گھر میں اچھی کشادگی اور سہولت ہو اور وہ اپنی غلطیوں کا اطراف کر کے ان پر روتا ہو اور معافی مانگتا زبان کی حفاظت سطر پوشی کا باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا کتنا فائدہ ہے فائدہ ہی فائدہ ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم چھپ رہے تو ہماری بیزتی ہے چھپ رہے تو ہم ہار گئے چھپ رہے تو لوگ ہمیں مسیوس کریں گے یہ سب شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں اور ہماری بے سبری کی علامت ہے تو من کفہ جس نے روک لیا غضبہ اپنے غصے کو کف اللہ روک لے گا اللہ انہو اس سے اذابہ اپنا عذاب ہم ہر وقت گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے غصے کو روک لیں اور عموماً غصے کا اظہار زبان سے ہوتا ہے یعنی اب دوسرے لفظوں میں اپنی زبان روک لیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی شامت پر ہمیں سزا نہیں دی جائے گی ومن خزن لسانہو اور جس نے روکا اپنی زبان کو خزنہ خزانے سے ہے خزانے میں بھی پیسہ روک کے رکھتا ہے انسان تو خزنہ لسانہو جس نے اپنی زبان روکی یعنی اس کی حفاظت کی غصے کے وقت اور دوسرے اوقات میں سوچ سمجھ کے بات کی سطر اللہ اورتہو سطرہ ڈھانپ دیا یہ ڈھانپ دے گا اللہ اورتہو اس کے عیب کو اس کے قابل شرم بات کو یعنی جسی اس کو وہ چھپانا چاہے گا اللہ بھی اس کو چھپا دے گا تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے غصہ کب آتا ہے انسان کو جب انسان کے پسند کی خلاف کوئی بات ہو رہی ہو یا کوئی آپ کو ایریٹیٹ کرے کوئی آپ کی مخالفت کرے کوئی آپ کو ٹانٹ کرے کوئی آپ کو چھیڑے آپ کی نکل اتارے یا آپ کو جسمانی عذیت دے تو اس وقت انسان کے اوپر لازم ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر ریاکٹ کرے غصے میں نہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تائف والوں نے کیا سلوک کیا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں لوگوں نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زبانی گالی گلوچ کی بلکہ جسمانی تکلیف بھی دی کہ آپ کے جسم سے خون بہبے کر آپ کے پاؤں میں جم گیا تھا اور جب آپ آ کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کہ اگر آپ کہے تو میں دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اس وقت اتنی تکلیف سہنے کے بعد کیا آپ کو غصہ نہیں ہوگا ہمیں تو کوئی ایک چونٹی کاٹ دے ایک زبان سے کچھ کہ دے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں اور یہاں آپ دیکھئے کہ سنگدلی کی انتہا ہے اور تکلیف کی انتہا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے بل ارجو ایخرج من اسلا بہم من یعبداللہ وحدہ بل ارجو بلکہ میں امید رکھتا ہوں اس حال میں بھی آپ کتنے پوزیٹیو ہیں میں امید رکھتا ہوں ایخرج من اسلا بہم کہ ان کی پشتوں میں سے نکلیں گے وہ لوگ من یعبداللہ جو عبادت کریں گے اللہ کی وحدہ اکیلے اسی کی لا یشرک بہی شیعہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے اتنے ظالموں کے لئے بھی ایسی خیر خواہی غصے کا یہ جواب کیسا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریاکشن ہے کہ ان کی خیر خواہی ان کی خیر خواہی کس درجے کی کہ ان کی نسلوں تک کی خیر خواہی پھر اسی طرح غزبہ طائف میں جب آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو على ثقیف کہ ثقیف کی خلاف بدعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کسی کو جواب پتا ہے جی اللہ انہیں ہدایت دی شابش اللہ مہد سقیفاں و آتی بہم اللہ سقیف کو ہدایت دے اور انہیں لیا پتا مکہ کے موقع پر جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بت وغیرہ توڑ دیئے تو اس موقع پر مکہ والے ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ نجانی کیا معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا معاملہ کیا تھا آپ نے ان کو وہی کہا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کیا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا اذهبوا فأنتم التلقا خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا عن البراہ ابن عازب قال جاء عرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ علمني عملا یدخلني الجنة فقال لئن كنت اقسرت الخطبت لقد عاردت المسألت عاتق النسمت وفک الرقبت سیدنا براہ ابن عازب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگدہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تم نے مختصر کہی لیکن سوال بڑا لمبا چھوڑا پوچھا ہے تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں تم اس کی مدد کرو اور زیادہ دودھ دینے والے اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو پس اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو انیل برائی بن عازب بن برائی بن عازب سے روایت ہے کالا کہتے ہیں جا آرابیون آیا ایک آرابی بدد دہاتی الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تو سوال کم کیا کرتے تھے اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور وہ پوچھے تو ہمیں بھی کچھ علم حاصل ہو جائے تو اس نے آکے کہا فقالا یا رسول اللہ بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم نی سکھائیے مجھے عملا ایسا عمل یدخلن الجنتا جو داخل کر دے مجھے جنت میں جنت میں لے جانے والا کوئی کام بتائیے کہ میں وہ کر سکوں فقالا تو فرمایا لئن کنتا البتہ اگر تُو نے اقصر تا مختصر کیا قصر نماز ہوتی ہے کم کرنا مختصر کیا الخطمہ تا بات کو یعنی جو بات تم نے کہی وہ بہت چھوٹی ہے لَقَدْ عَرَتْتَ البتہ تحقیق لمبا چوڑا کیا تم نے یعنی عرض کہتے ہیں چوڑائی کو المسألہ تا سوال یعنی اگرچہ لَإِن كُنتَكَ يُن ترجمہ کرلے اگرچہ اگرچہ مختصر کی تم نے بات لیکن لمبا چوڑا کیا سوال جواب کیا ہے جنت میں جانا چاہتے ہو تو آتق النصمتہ آتق آزاد کر دو النصمتہ جان کو اور گردن چھڑاؤ نصمہ میں تو پوری جان ہے اور رقبہ میں گردن کی آزادی کے لیے یعنی تم اپنا حصہ ڈالو وَالْمِنْحَتُ الْوَقُوفُ اور اَتِيَا دُودھ دینے والی اُنٹنی کا مِنْحَ کہتے ہیں اَتِيَا وَقُوف دُودھ دینے والی اُنٹنی وَالْفَئِئُ اور فَائِ مَالِ غَنیمت کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر ہاتھ آتا ہے تو مراد یہاں مالی اتیہ ہے یعنی مال کا توفہ اَلَا ذِرْرَحِمُ الظَّالِمُ اس رشتہ دار کو جو ظالم ہو ظالم رشتہ دار کو مال کا توفہ دو فَإِلَّمْ تُتِقْ پھر اگر تمہیں طاقت نہ ہو ذالکہ اس کی یعنی ان میں سے کوئی چیز نہیں کر سکتے نہ تم جان آزاد کر سکتے ہو نہ کسی کی رہائی میں مدد کر سکتے ہو نہ دودھ دینے والی اُنٹنی تم توفہ میں دے سکتے ہو نہ مال کا توفہ دے سکتے ہو تو پھر کیا کرو یعنی یہ بڑے بڑے کام ہے اگر تو پھر فَأَتْعِمْ الْجَائِعْ بُوكِ کو کھانا کھلا دو جنت میں جانا چاہتے تو بُوكِ کو کھانا کھلا دو وَسْقِ الزَّمْآن پیاسے کو پانی پلا دو وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوف نیکی کا حکم دو وَنْحَانِ الْمُنْكَرْ بُرَائِ سے روکو فَأِلَّمْ تُتِقْ ذَالِكَ پھر اگر یہ بھی طاقت نہ ہو نہ کھلا سکتے ہو نہ پلا سکتے ہو نہ کسی کو کچھ سمجھا سکتے ہو نہ کسی غلط کام کرنے والے کو روک سکتے ہو فَقُفَّ لِسْحَانَك تو اپنی زبان کو ہی روک لو إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ سِوَائِ خَيْرِ سوچئے ساری نیکیاں ایک طرف ساری نیکیاں ایک طرف اور زبان کا روکنا ایک طرف کچھ بھی نہیں کر سکتے تو زبان روک لو اگر کسی کو تکلیف نہیں دوگے اگر برا نہیں کروگے تو زبان کی اصلاحی تمہیں جنت ملے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کیا سو کیا اور کئی سال گزرنے کے بعد جب وہ بھائی ان کے سامنے آئے تو کس طرح ان کو اپنا تارک پر آیا کسی قسم کی کوئی بات انہیں یاد نہیں کرائی کوئی تانو تشلی نہیں کی کوئی انتقام نہیں لیا ملکہ کہتے ہیں حل علم تم ما فعل تم بی یوسف کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا وَأَن تم جاہِلون اور تم جاہل تھے لاعلم تھے یعنی اتنی بڑی بات اور ساری زندگی پر وہ یہی سوچ سوچ کے ان کے اندر حوصلہ اور تسلی ہوگی کہ میرے بھائی نہ سمجھ تھے اس لئے انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا آج اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے تو کیا ہم اس کو یہ مارزن دیں گے کہ وہ نہ سمجھ ہے اس کو دین کا اتنا پتہ نہیں وہ کچھ جانتا نہیں حل علم تم کیا محزبانہ انداز ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تمہیں پتہ ہے تمہیں اس وقت کہاں کھڑے تمہیں پتہ ہے اپنے میں کیسا کسے کرتوت کیے کیا کیا ظلم کیے کچھ بھی نہیں کہا اور اس بات کو دہرائے بھی نہیں اپنی زبان سے یاد ہے تم نے یوسف کو کوئے میں پھینکا تھا یہ بھی نہیں کہا الفاظ کا انتخاب دیکھئے حل علم تم ما فعلتم بھی یوسف کچھ یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا کتنا دل گداز انداز ہے وَأَنْتُمْ جَاهِلُونَ خود ہی معذرت بھی پیش کر دی تاکہ محسوس نہ کریں فَقُفَّ اللِّسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ خیر کی بات ہو بھلائی کی بات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے لئے قَالَ جِسْنَے کوئی بات کی فَغَنِمَا تو فائدہ مند بات کی فائدہ پہنچایا غنیمت سے اَوْسَكَتَ يَا خَاموش رہا فَسَلِمَا تو سلامت رہا بات کی تو فائدے کی کی اور نہیں کی چھپ رہا تو ویسی سلامت رہا یعنی خاموشی سلامتی ہی سلامتی خاموشی میں بھلائی ہی بھلائی ایمان کے بات کرنے کا کام اَن سُفِيَانَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي أَمْرًا فِي الْإِسْلَامِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكُ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيَّ شَيْءٍ أَتْتَقِي قَالَ فَأَشَىٰ رَبِّيَدِهِ إِلَا لِسَانِهِ سیدنا سفیان سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لائیا پھر اس پر ثابت قدم رہو اس نے کہا میں کس تھی اس سے بچوں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارت کیا لفظی ترجمہ دیکھئے انسفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ رجلن کے بے شک ایک شخص نے قالا کہا یا رسول اللہ اہلنا کے رسول اخبرنی مجھے خبر دیجئے امرن ایک کام کی فی الاسلام میں اسلام میں یعنی کوئی کام بتا دیجئے مجھے اسلام میں اسلام کے حوالے سے لا اسألو نہ میں پوچھوں انہو اس کے بارے میں اہدن کسی سے بادکہ آپ کے بعد یعنی پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے دوسرے رفسوں میں کہ مجھے کوئے عمل کی بات بتا دیجئے قالا فرمایا قل آمنت باللہ کہہ دیجئے میں ایمان لائیا اللہ پر ثم استقم پھر استقامت اختیار کرو یعنی مومن ہی رو ایمان پر ہی رہو قالا یا رسول اللہ ولہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيَّ شَئِنَتْتَّقِ کس چیز سے میں بچوں یعنی کرنے کا کام تو آپ نے بتا دی یہ کرو اب نہ کرنے کا کام مجھے بتا دیجئے قالا فَأَشَارَ بِيَدِهِ الَا لِسَانِهِ کہتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان کی طرف کیسے بولنا اس وقت بہتر ہے جب فائدہ مند ہو ورنہ خاموشی بہتر ہے جی استاذہ پیچھے حصے کی بات ہوئی تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ حصہ اور اکثر لوگ جب بہت انچار بولتے ہیں اور چیختیں چلاتے ہیں دوسروں پر تو اکثر وہ ایسے موقعوں پر کرتے ہیں جب ان کے بات دلیل نہیں ہوتی دلیل کے بغیر بات کرتے ہیں اور دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں حصے سے اور اور ان احادیث میں سے کسی حدیث کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہے جی استاذہ سبھی احادیث میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی زبان کو روکیں تو اسٹرین دیس it is the foundation of religion تو جتنی بھی احادیث ہم نے ابھی تک پڑھے اس کا یہی اس کا سمجھئے کہ اگر آپ اس کو اسٹرین کرتے ہیں تو یہی تو ہمارے religion کا foundation ورنہ تو کیا کرائے سب ضائع ہو جائے گا ٹھیک گوٹ آگے چلتے ہیں لمبی خاموشی لازم ہے ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو علیہ وسلم نے فرمایا بحسن الخلق اچھا اخلاق وطول السمت اور لمبی خاموشی فولدی پس قسم ہے اس ذات کی نفسی بھی ادیہی میری جان اس کے ہاتھ میں ہے یعنی اللہ کی قسم ما عملہ نہیں عمل کیا الخلائق مخلوق نے مخلوقات نے جمع ہے خلق کی بمثلہ ان کے برابر ان جیسا کون سے دو عمل خسن اخلاق اور لمبی خاموشی یہ بہترین عمال ہیں جو مخلوق نے کیے قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی جو ہے میزان کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اخلاق کی ہے اور اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ معاملہ کرنے میں توحید کی لا الہ الا اللہ سب سے وزنی ہوگا زبان لمبی قید کی محتاج ہے ان عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ قالا والذی لا الہ غیرہو ما علا ظہر الارد من شیئن احوج الاتول سجن من لسان سیدنا عبداللہ بن مسود سے روایت ہے فرماتے ہیں مجھے اس ذات ہی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں روح زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بن کی محتاج اور کوئی چیز نہیں ہے کسی کو قید کب کیا جاتا ہے جب اس سے کوئی خطرہ ہو یا اس نے کوئی جرم کیا ہو کوئی چوری کی ہو قتل کیا ہو کوئی الزام ہو اس پر تو جتنے بھی قیدی ہیں دنیا میں اور لمبی لمبی قیدیں کاٹ رہے ہیں بعض وقت عملی طور پر تو کسی کو قتل نہیں کرتی لیکن کسی پر الزام لگا کر کسی کی عزت کو پامال کر کے اس کا جو قتل کرتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں عن عبداللہ بن مسود عبداللہ بن مسود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے قالہ کہتے ہیں والذی قسم ہے اس ذات کی لا الہ غیرہ نہیں کوئی الہ اس کے سوا ما علا ظہر الارض نہیں زمین پر زمین کی پشت پر من شیئن کوئی بھی چیز احوجہ جو زیادہ محتاج ہو الہ تو لسجنن لمبی قید کی من لسانن زبان سے یاد رکھئے یہ مرفوع حدیث نہیں ہے یہ عبداللہ بن مسود کا قول ہے خاموشی میں نجات ہے انکا لم تزال سالمن ما سکتا فئذا تکلمتا کتب لکا او علیکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے پھر جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا انکا بے شک تم لن تزال ہمیشہ رہو گے سالمن سلامت سلامت ہی رہو گے ما سکتا جب تک چپ رہو گے پھر وہی بات اگر زبان کنٹرول میں ہے تو سلامتی ہی سلامتی ہے فئذا تکلمتا پھر جب تم بات کرو گے کتبہ لکا او علی کا یا تمہارے حق میں لکھی جائے گی بات یا تمہارے خلاف لکھی جائے گی تو اگر ہم آج کا ہی اپنا جائزہ لیں کہ جب سے صبح سے اٹھے ہیں ہم اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں ان میں سے اکثر تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوگی لیکن جتنی بھی یاد ہیں ان کے بارے میں خود اپنا محاصبہ کریں کہ وہ حق میں لکھی گئی یا خلاف لکھی گئی وہ کہاں لکھی گئی ہوگی کیونکہ وہ کہیں تو لکھی جاتی ہوا میں تھوڑی اڑ جاتی ہم جب بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس بولے مو سے لفظ نکلا اور ہوا سے اڑ گیا بات ختم ہو گئی لیکن وہ ختم نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کے لئے ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر وہ سب کو جمع ہو رہا ہے ہو رہا ہے عمال نامے کٹھے ہو رہے ہو رہے ساری زندگی کے نامے عمال کٹھے ہو کہ پھر ان کا وزن ہوگا اور اس وقت انسان کو ہوش آئے گی کہ جو کچھ اس نے کیا اس کی اصل حقیقت کیا تھی ابھی تم اپنے آپ کو بڑی تعویلیں بھی دے سکتے ہیں کہ یہ وجہ تھی یہ مقصد تھا میرا یہ مطلب نہیں تھا کتنی دفعہ ہم بول کے کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا اور بعض وقت مطلب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن دوسرے کو مطمئن کرنے کے لئے ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں چاہے وہ بات ہمارے دل میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ دوسرے کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ہمیں سوچ کے رکھنا چاہئے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں استاذہ ایک طرف تو یہ ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف جو اثرات ہیں ہمارے بولنے کے وہ ہمارے ماحول میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو اس طرح سے سوچ رہی تھی کہ جو وہ ماحول میں جاتے ہیں ہماری زبان کے اثرات الفاظ تو وہی وہ اثرات ہیں جو ہم نے بولے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ ہم پر وہ آتے ہیں اور اس طرح ماحول یا فضاء کو بھی ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں بالکل صحیح کا آپ نے یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ صرف ہم پر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے لوگوں پر بھی جا رہا ہوتا ہے اور پھر لوگوں کا ریاکشن واپس ہم پر آ رہا ہوتا ہے اور بہت دفعہ گھر میں خصوص سے چونکہ گھر میں زیادہ وقت ہم خواتین کا گزرتا ہے تو بہت دفعہ گھر کی فضاء کو ہم خوشگوار یا نہ خوشگوار یا اپنی مسکراہتوں سے اور اپنے اچھے رویے سے بناتے ہیں یا اپنے چکھنے چلانے سے اس کو خراب کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ صرف گھر نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہوں جب بعض لوگ جہاز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس قدر باتیں کرتے ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے اگر سیٹ آپ کی ساتھ ہے یا پیچھے ہے آگے ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سفر کس طرح کٹے گا یعنی نون سٹاپ بولتے چلے جاتے ہیں اور بعض وقت بلکل بے مقصد باتیں ہوتی ہیں اسی طرح ٹانگے رکشے میں بیٹھ گئے تو وہاں لمبی چوڑی باتیں شروع کر دیں کسی بس میں بیٹھ گئے تو وہاں پھر اسی طرح اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے چھٹی ہوئی ہے فارغ ہوئے سلام کریں ایک دوسرے کا حال پوچھیں خوش ہو ملاقاتیں کریں سب کچھ کریں لیکن پھر دھیان رکھیں کہ کتنی لیمٹھا بات ہوں گے کتنی کرنی کتنی زیادہ ضرورت کی بات تو کریں لیکن اس کے بعد اتنی باتیں اور پھر بعض وقت ہم ایسی جگہ کھڑے ہوکے باتیں شروع کر دیتے جس سے دوسروں کا محول پورے دسٹروب ہو جاتا ہے اب کل کلاس کے بعد ایک میٹنگ تھی میری اور جس کمرے میں میں بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی کے پاس وہاں نیچے کچھ لوگ کھڑے تھے اور وہ مسلسل بول رہے تھے اور اتنا ہنچے ہنچے بول رہے تھے کہ مجھے اندر والوں کی بات مشکل سے سمجھ آ رہی تھی تو بلا آخر روکنا پڑا منا کرنا پڑا تو ہم کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں ہم بازار میں کھڑے ہیں ہم کسی تعلیمی ادارے میں کھڑے ہیں ہم کسی بیمار کے سر پر کسی ہسپتال میں کھڑے ہیں ہم ہیں کہاں ہم یہ بھی نہیں سوچتے تو صرف یہ نہیں کہ کوئی غلط بات کسی کو کی تو وہ تو آپ کے خلاف لکھی جائے گی یہ بھی تو اسی میں ہی آتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو کر کیا باتیں کر رہے ہیں اور کتنے لاؤڈلی کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو ساتھ انوالب کر کے ان کا بھی بگ ضائع کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یہ لمبی خاموشی سے میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموش رہنے کا یا نام بولنے کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو کیا ایسا کوئی ہماری شریعت میں نہیں ہے یہ ہماری شریعت میں نہیں پچھلی شریعتوں میں یہ تھا جیسے زکریہ علیہ السلام کو جب حضرت یحیہ کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ تین دن کسی سے بات نہیں کریں گے سباہ اشاروں کے اور حضرت مریعہ ان کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کو کیا کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی اسلام علیکم استاذہ یہ لمبی خاموشی کی جو بات ہے تو اکثر ہم خواتین تھوڑی دیر زیادہ دیر خاموش رہنا پڑے تو بہت بیچارہ سا سمجھنے لگتی ہیں اپنے آپ کو اور اسپیشلی بچوں سے گلے کرتے ہیں کہ فلانی میرے پاس بیٹھا اور جب بیٹھتے ہیں تو اکثر لوگ ڈسکس ہوتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لمبی خاموشی ہی جب ہوتی ہے تو آپ غور و فکر کرتے ہیں جو غور و فکر کی عادت ہے وہ لمبی خاموشی کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اس فیز میں جانے میں بھی وقت لگتا ہے یعنی غور و فکر یہ نہیں ہوتا کہ اپنے مو بند کے ادھر غور و فکر شروع ہو گیا جب آپ کافی دیر تک خاموشی اختیار کرتے ہیں تو غور و فکر کا ڈیپتھ کا پروسس شروع ہوتا ہے ایک ریکویسٹ ہے سب خواتین سے کہ جب وہ سڑک پر کھڑے ہوکے بچوں کو سڑک والی سائٹ پر کھڑے ہوکے بحث مبایسہ کرتی ہیں وہ نہ کیا کریں ایک اور آپ سے درخواست تھی کہ یہ ادھر اپنیز بتا دیں کہ ظالم نشتہ دار کو کیوں دیا جائے مال تاکہ اس کا ظلم ختم ہو جائے دل جیتنے کے لیے جزا کریں اچھا سوال ہے آپ کا کیونکہ عام طور پر ہم کس کو توفہ دیتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی یا پھر ہم ریٹران کر رہے ہوتے ہیں اس نے ہمیں کچھ دیا تو ہم بھی اسے دے دیں یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کو دینا جو ہمیں کبھی نہ دے اس کو دینا جو ہمارے ساتھ ظلم کرے وہ اس کا مو بند کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا تعلقات اچھے ہو جائیں گے جی جی استاذہ کل مجھے لیسن یاد کرتے ہوئے جب میں ہسائے دور السنہ پہنچی کہ کٹیب کھیتیاں زبان کی تو مجھے ایسا لگا جیسے زبان ایک تلوار ہے جو کہ لوگوں کی ایموشنز کو لوگوں کی ایگو کو کاٹ کاٹ کے ان کے دلوں کو چیر کے ان کے خیالات کو کاٹ کر کے دھیر لگائے تو وہ بلکل ایک تلوار اور جیسے لگا جیسے اردگیر جیسے قتل و غارت ہوئی ہے ہر طرف تو یہ واقعی دوسروں کو بلکل کاٹ کے رکھ دیتی جی استاذہ یہ حدیث ہے نا کہ آپ پر اچھے اخلاق اور لانگ ٹرم کی جو سائلنس وہاں پر ہیں تو سمٹیمز ایسا ہوتے ہیں ہم لانگ ٹرم کی جب خموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے اخلاق ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو کچھ اس طرح بتائیں کہ دونوں بیلنس ہو جائے پلیز انہیں اخلاق سے مراد صرف باتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم اچھا اخلاق ہے سمتے دوسرے کی خوش آمد کرنا کچھ نہ کچھ بول کے ہنسی مزاق کر کے کچھ چھٹکلے سناتے رہنا اس کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا کہ اچھا اخلاق ہے اچھا اخلاق جہاں ہے وہ اچھی آدات کا نام ہے اور دوسرے کی خدمت دوسرے کی خاطر دوسرے کے ساتھ آرام سے ٹھہراؤ سے معاملہ دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرنا بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو اعتدال ضروری ہے کیونکہ وہ خود بات ہونی ہے اس لیے تو وہ آپ کو بھی انوالل کرنا چاہتے ہیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں نہیں تو آپ ایسی خاموشی تو اختیار نہ کریں کہ وہ آپ سے کچھ پوچھ رہے اور آپ بولیں جب ضرورت ہو تو ضرور بولیں یعنی لمبی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت کی جگہوں پر بھی خاموشی اختیار کی جائے کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ چابی کہاں رکھئے تو آپ کہیں کہ فلانو کرلے میں لیوں میں انسیہ یہ تو نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے اکثر خاموشی کا مطلب مسکراہت کے بغیر چہرہ لے لیتا ہے ہم چھپ ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ بلکل بلینک سپارڈ ڈراؤنا کے سمکہ ہو جاتا ہے تو اگر مسکرا کر کسی کو جواب دے دیا جائے اور آپ زبان بند رہے تو اس میں میرا خیال ہے وہ جو ایک نیگٹیوٹی پھیل سکتی ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں بلکل بچوں کے ساتھ یہ آزما کر دیکھیں کہ مسکراہ کے اشاروں سے بات کر کے ان کو سکھائیں کہ کس طرح بغیر بولے بھی بات سمجھائی جا سکتی اس آزا یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں جرد رجمے میں آرہا کہ اسے اس کے گھر نے کشادگیوں گنجائش دی تو جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گھر بھی ایک کوئی لیونگ چیز ہے اور وہ جو گھر کے رہنے والے ہیں سکون اور کشادگی بے شک وہ چھوٹا کیوں نہ ہو کتی ان کو یہ سہولت جو ہے وہ گھر کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کیسے مر رہی ہے گھر میں گھر والے بھی ہوتے ہیں تو گھر والے ایکسیپٹ بھی کرتے گھر کو شادگی دیتا یعنی وہ اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو گھر والے کی کاوٹ کر دیتے ہیں یعنی وہ گھر بستے نہیں ہیں اور یہ جو دوسری بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اس وقت مجھے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ بھی ایک عمل ہو سکتا تھا کہ اسی کو کہتے کہ یہ نکال رہی تمہارے زبان تکھیں مجھے بہت خوبصورت بات جی یعنی اپنے عمل سے سکھایا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میشہ شکایت پہتی تھی کہ ماما مجھے لیسن جلدی یاد نہیں ہوتا یا یاد ہوتا تو بہت جلدی بھول جاتا ہے سکول میں بھی کالیش تک بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام بات سے ایک سال کا کوش کیا تو مجھے زیاد سے بات ہے زبان کی فاظت کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا تو میں نے جب خموش رہنا شروع کیا تو سازہ مجھے نہیں سمایتی کہ مجھے اس طرح محنت نہیں کرنی پڑتی الحمدللہ غورو فکر کا بہت ہوگی اور ایک دو دفعہ دیکھا اور پہلے میں محنت کر کر مر جاتی تھی لیکن اگلے دن جب پیپر دینے جانا یا اسیسمنٹ ہوتی تو بھول جانا تو الحمدللہ الحمدللہ کہ اب کوئی بھی چیز اس طرح وہ رہتی نہیں ہے کہ مجھے اتنا کونفیڈنٹ رہت ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے ہاں جو میں نے یاد کر لیا ہے کہ وہ مجھے بھول نہیں سکتا اور سازہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں بھولتا الحمدلللہ ستازہ کل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے اس نے فیل کیا اب میں نہیں کہوں گی کلی اس طرح ایسا ہوا کہ میں گئی ہوں اور رات کو میرا بیٹا آیا میں اس کے ساتھ کھانا شاہنا کھایا تو لیٹنے لگی ہوں تو کہتا اماں آپ کے کندے درد ہو رہے ہوں گی میں کہا نہیں بیٹا نہیں ہو رہے کہتا ہے نہیں مجھے پتا ہو رہے ہوں گے میں کہا نہیں اب کبھی نہیں ہوں گے تو اس طرح اب یقین کر رہے اس نے دودھ کا کب گرم کر کے مجھے لاکھے دیا کہ یہ پی کے ساتھ یہ اچھے اخلاق کا رسپانس ہے مجھے یہ لمبی خاموشی والی حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ہم نے یہ قرآن میں پڑھا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو مجھے اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ لمبی خاموشی جو ہے آپ موقع دیتے ہیں کہ آپ کائنات کی تسبیح میں خلل نہیں ڈالتے آپ کی خاموشی جو ہے وہ کائنات کی تسبیح کو ڈسٹرب نہیں کرتی اور اپنی تسبیح کا بھی موقع مل جاتا ہے اور اس چیز سے الحمدللہ جو ہے نا میوزک سے جان چھوڑ گئی کہ اگر میں اس کو چلاوں گی یا میرے گھر میں یہ چل رہا ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کی جو تسبیح ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اس میوزک سے یہ حرام ہے